جب بھی اللہ کے اس زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کبتوں امالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا جس کو پوری دنیا فران کے نام سے یاد کرتی ہے وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا ان سے سخت مزدوریاں اور گم اجرت دیتا تھا اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا تب ہی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فران تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ٹوپے گا جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فران کو دیا تو وہ مزاق اڑانے لگا اور کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے موجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فران سے سوالات کرنے لگے بلاخر فران موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ کے اس بات تک کا پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے اس بات کا علم جو فران کو ہوا تو وہ غزب ناک ہو کے کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا بس آکے آکے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فران کا لشکر ان کو ماننے کے لیے آتا رہا بلاخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فران کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا جب بنی اسرائیل نے فران کی لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ تو نے ہمیں کہاں بسا دیا اب پیچھے فران کا لشکر ہمیں ماننا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فران اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے سب کہنے لگے اے موسیٰ اب ہم آگے جائیں گے کیسے بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی اے موسیٰ اپنی اصا اس دریا میں دے مار تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف آدھا پانی اس طرف اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپس میں بنتے نہیں اپنے خدا کو کہے کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں بارہ جگہوں پہ اصا ماری اور بارہ الگ الگ رستے بنے اور وہ بارہ قبائل الگ الگ ہو کر دریا نیل سے جانے لگے جیسے ہی یہ منظر فران اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فران اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فران اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اتنی دیر میں فران چیخ کے کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور حارم کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے اتنی دیر میں آوازیں غیب آتی ہیں کہ اے فران ابھی مان راتا ہے جب تو دوزخ کی تحلیز تک پہنچا ہے اے فران ہم تیرے تقبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تقبر راس نہیں آتا آج بھی اللہ نے فران کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے بے شک جس انسان نے تقبر کیا انسانوں پہ ظلم کیا وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے